اسلام علیکم ویلکم ٹو ایسے ایف کوکنگ فائملی کیسے آپ سب امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے خریت سے ہوں گے اور اچھی صحیح کو انجوائی کر رہے ہوں گے سناب آج ہم آپ کے لیے ایسے ایف کوکنگ فائملی پہ لے کے آئے ہیں بہت ہی مزیدار اور زبردست قسم کی چکن کی ریسپی آج ہم بونلیس چکن بنائیں گے بہت ہی یونیک اور ٹیسٹی تو چلیں فٹا فٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں ہیدر آبادی مزیدار سی چکن ہانڈی اتنی یمی بنے گی کہ آپ گھر میں روزانہ اس کو بنائیں گے اور مہمانوں کو تو آپ ضرور ہی بنا کے کھلائیں گے کیونکہ وہی تو کریں گے آپ کی تعریف تو چلیں فٹا فٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے پہل نوٹفکیشن ضرور آن کر دیجئے گا شروع کرتے ہیں یہ جناب بونلیس آنڈی ہے تو چکن ہم نے بونلیس لیا ہے ون کے جی کے قریب ہے اور درمیانے سائز کی بوٹیاں ہیں اس کی اس کو ہم نے واش کر کے سے صاف کر لیا ہے تو جناب اس کو رکھیں گے سائیڈ پہ آ جاتے ہیں ہم نے پین کی طرف اس میں تھوڑا سائل ڈالیں گے ون فورتھ کپ کے برابر اور دو ٹیبل سپون اس میں دال دیں گے ادھرک اور لیسن کا پیسٹ اور اس کو دو تین منٹ اس میں ہلکا ہلکی آنچ پہ بون لیں گے اور پھر اس میں شامل کر دیں گے چکن اور چکن کو ہم نے اس میں پکا لینا ہے جب اس کا پانی خوشک ہونے لگے تو اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے جس میں ایک ٹی سپون ٹیبل سپون جو ہے وہ زیرا پورٹر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون مکس گرم مسالہ ایک ٹی سپون نمک ادھا ٹی سپون ہلدی اور ادھا ٹی سپون جو ہے وہ میں نے سرک مرچ کا ڈالا ہے بلکہ ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور جناب اس کو ایک دو منٹ بننا ہے اور پھر اس میں چار میں نے بڑے سائز کے ٹیماتر لیے تھے ان کو تھوڑا سا چند چمچ پانی ڈال کے تو اس کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیا اور وہ بھی اس میں ڈال دیئے وہ تقریباً ایک کپ بنا تھا اب اس کو مکس کر کے ہم نے دس منٹ کا دم لگایا ہے اور دس منٹ کے دم کے بعد میڈیوم فلیم پہ پکنے کے بعد یہ دیکھیں مسالہ جو ہے وہ بون چکا ہے ہمارا اور آئل بلکل علیدہ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی دہی ہم نے یہاں پہ یوز کیا ہے ایک کپ یہ تقریباً تھوڑا سا کام میں اور ساتھ ہی شامل کر دیں گے یہ بٹن والی جو سرخ مرچیں ہوتی ہیں اور آدھا ٹی سپون اس میں میں نے سرخ کالی مچ کر ڈالا ہے ڈالنا تو میں نے پہلے مسالوں کے ساتھ تھا پر میں پول گی سی تیہون پا لیا پھر ہم نے اس کو پانچ منٹ کا دم لگایا اور یہ دیکھیں جی میڈیوم فلیم پہ ہم نے اس کو ڈک کے رکھا ہوا تھا دم تو نہیں کہیں گے اور یہ جناب اب ریڈی ہو گیا ہے ہمارا چکن ٹوٹل بیس منٹ لگے ہیں اس کو پکنے میں اور اب میں نے اس میں شامل کر دیا ہے چوتھائی کپ فریش کریم کا دو سبز مچیں پر ایک بری کاٹ کے تھوڑا سا سبز دنیا اور تھوڑا سا خوشک دنیا دا چمچ وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے اب ان چیزوں کو مکس کر لیں گے بس جی یہ ہماری ہیدرا بڑی ہنڈی جو ہے وہ ریڈی ہو گیا آگ بند کر دی ہے میں نے اور آپ دیکھیں کتنے مزے کا مسالہ ہے اور خوشبو تو بس آپ سونگیں تو پھر آپ کو پتا چلے جب آپ نے بنانا ہے نہ پھر آپ نے بتانا ہے کہ کتنی مزے کی اس کی خوشبو ہے اور ٹیکچر آپ اس کا دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنی مزے کی لگری ہے اس کی گریوی اس کی بوٹیاں ہر چیز اور یہ بہت ہی م ہنے گی اس کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے ہیدرا بڑی بون لیس چکن ہنڈی ہے بکھو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر فیڈبیک جناب ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں کہ آپ کی ریسپی کیسی بند ہوگی جی تو جناب کیسی لگی آپ کو ہماری مزے دار سے ہیدرا بڑی سٹائل میں چکن بون لیس ہنڈی اچھی لگی ہوگی یہ کنان اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں پھر ملیں گے کسی نئی مزے دار ریسپ کے ساتھ سٹے پوزیٹیف سٹے ہلوی اللہ حافظ